بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے آج کا دن ایک اور اعتبار سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھا تھا وہ گولی لگنے کے بعد جب سے ان پر قاتلہ نحملہ ہوا ہے وہ فرس ٹائم زبان پارک لاہور سے نکلے اور انہوں نے اسلام آباد کا رخ اختیار کیا موٹر ویکر ذریعے بائی روڈ وہ اسلام آباد پہنچے آج ان کی چار عدالتوں میں پیشی آتی ہیں چار عدالتوں میں پیشی آتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس وقت ایک ہی کام چل رہا ہے اور وہ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا جائے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے ڈس کوالی فائی کیا جائے بہت لمبی لمبی چوڑی چوڑی پلاننگز ہو رہی تھی اور مریم صاحبہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مریم صاحبہ تین دن سے مسلسل بہت زیادہ اگریسیو ہوئی ہیں اور وہ ایک پولٹیکل نیریٹیف کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہی تھی اور میں آپ کو جو آپ کو میں نے بتایا اور اسی طریقے سے ہوا وہ پریشر ڈال رہی تھی اداروں پہ اور ڈکٹیٹ کر رہی تھی اور بلکل اگریسیولی اور جارہانہ انداز میں جیسے نہ ہی وہ قانون کو مانتی ہے نہ ہی وہ آئین کو مانتی ہے نہ ہی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت کرتی ہے نہ ہی وہ فوج کی عزت کرتی ہے کسی بھی دارے کی عزت نہیں کرتی اور ان کو وہ ڈکٹیشن دے رہی تھی اور بقاعدہ طور پر دو دن پہلے یہ سب کچھ کر رہی ہے ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدم چل رہا ہے الیکشن کے حوالے سے اور دوسرا عمران خان صاحب نے چار ایک دن میں چار عدالتوں میں اپیر ہونا تھا اور سب میں درخواست تھے ایک ہی ہیں کسی ایک مقدمے میں زمانت دوسرے مقدمے میں زمانت تیسرے مقدمے میں زمانت بے شمار قسم کے مقدمات ان پر درج ہیں تو بہرحال آج کا دن اس اعتبار سے اچھا پہلی ان کی ہیرنگ ہوئی انتصاد دہشتگردی کی عدالت میں اور وہ کیس آپ سنیں گے تو لطیفہ یہ ہے وہ کیس بھی ایک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج ہوتا ہے اور اس میں عمران خان صاحب دور دور تک نظر نہیں آتا ہے دیگر رہنما بھی نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے احتجاج کیا تھا اور اس احتجاج کرنے پہ انتصاد دہشتگردی کا مقدمہ درج ہوا عمران خان صاحب اور دیگر رہنماوں پہ بھی اور انتصاد دہشتگردی کی دفعہ لگا دی گئے مقدمہ چل رہا تھا انتصاد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں لہذا عمران خان صاحب کیونکہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور ان کو گولیاں لگیں تھیں اس میں اللہ تعالی نے ان کو بال بال بچایا اور وہ صحت جاب ابھی تک مکمل طور پر نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ آج آئے اور اپیر ہوئے تو انتصاد دہشتگردی عدالت نے بھی ان کی زمانت منظور کر لی یہ پہلا دھچکہ تھا مریم صاحبہ کے لیے جو عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر رہی تھیں کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے اس کے بعد دوسرا بہت بڑا اس سے بھی اس سے بھی بڑا مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ تھا ممنوع فنڈنگ کے اس پہلے فورن فنڈنگ تھا فورن فنڈنگ سے ممنوع فنڈنگ آیا اس میں سپری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اس فیصلے کی حیثیت بھی ابھی تک کوئی حیثیت نہیں ہے انیشلی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر دے چکا ہے کہ وہ تو ایک رائے ہے ایک ریپورٹ ہے اور اس کی بھی کوئی پانونی حیثیت نہیں ہے اور اس اس ریپورٹ کی بنیاد پہ تو کوئی پروسیڈنگز ہوئی نہیں سکتی تو لہٰذا اس ریپورٹ کی بنیاد پہ ممنوع فنڈنگ کیس یہ بینکنگ کورٹ کو کیس شفٹ کیا جا تھا کہ جناب یہ ممنوع فنڈنگ ہے اور عمران خان صاحب اس میں ممنوع فنڈنگ میں انوال میں اس کو منی لانڈنگ اور یہ سارے کا سارا ایک گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس میں بھی رخشندہ شاہین بینکنگ کورٹ کی جج انہوں نے اس کیس کو بھی اس کیس کو بھی اس کیس میں بھی زمانت منظور کر لی انصداد دہشہ دردی عدالت میں جواد راجہ جواد آباس نے منظور کی اور ممنوع فنڈنگ میں بینکنگ کورٹ کی جج نے بھی یہ زمانت منظور کر لی اس طریقے سے عمران خان صاحب دو مقدمات میں زمانت لے چکے ہیں اور بہت زور لگایا پروسیکیوٹر نے بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ یہ زمانت منظور نہ ہو اور بہت امپورٹنٹ آوٹ آف دے بھی جا کرنے کا اور پھر میڈیکل ریپورٹ کو بھی کوششن کیا پاتلانہ حملے کو بھی کوششن کیا اور اس طریقے سے کافی کچھ کرنے کے بعد لیکن عدالت نے آرگومنٹ سننے کے بعد دونوں مقدمات میں زمانتیں منظور کر لی انہوں نے اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیر ہونا ہے اور دو ادالتوں میں بھی اپیر ہونا ہے اور دیکھتے جائے جی آگے آگے ہوتا ہے کیا تو یہ وہ وجوہات تھیں جو کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ زور لگا رہی تھیں جی ایچ کیو کو بھی للکار رہی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی عدلیہ کو بھی جوڈیشیری کو بھی ایگزیکٹیو کو بھی کہ جناب پہلے عمران نواز شریف صاحب کو نظامی عدل کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ عدل کا ترازو جو ہے وہ برابر کیا جائے یعنی جو کچھ نواز شریف صاحب کو ساتھ ہوا وہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جائے جیسے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا ویسے ان کو ڈسکوالیفائی کریں جیسے نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے ویسے عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل نکلا اور بہرحال اب چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں اب ایک اور مقدمہ اور وہ ہے سپرنگ کورٹر پاکستان میں چل رہا ہے آج اس کی ہیرنگ تقریبا تقریبا آج امید ہے کہ آج فیصل آ جائے گا کچھ دیر میں تو اگر نہ آیا تو میکسیمم کل آ جائے گا لیکن زیادہ چانس ہے کہ آج ہی آئے گا اس میں بھی ایک ہوا کھڑا کیا گیا اور وہ ہوا کھڑا کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے پی ڈی ایم پی پس پارٹی مولانا فضل الرمان صاحب چودہ جماعتی تحاد تمام کا تمام اکٹھا ہو فل کورٹ پنایا جائے فل کورٹ میں جسٹس اجازالحسن اور جسٹس نقوی صاحب نہ ہوں جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس مظاہر جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس اجازالحسن صاحب خودی اس بینچ سے الگ ہو گئے کل سے ہیرنگ چل رہی ہے پائیں پانچ رکنی بینچ کر رہا ہے دو اونرابل جج اور الہدہ ہو گئے جسٹس حضر مرلہ صاحب اور جسٹس یایہ فریدی صاحب چار جڑیز نکل گئے پانچ رکنی بینچ تھا کل بہت زیادہ شادیانیں بجائے گئے اور قبل اس وقت خبریں چلا دی گئیں قبل اس وقت مٹھائیاں تقسیم کر دی گئیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی سپریم کورٹ پاکستان اور عدلیہ کے فیصلوں کی بعد میں سمجھ آتی ہے تو جب دوبارہ اس لاجر بینچ نے پانچ رکنی لاجر بینچ نے ہیرنگ شروع کی سماعت شروع کی تو اس کے بعد پھر واپس نشریات کو روک کے آنا پڑا جی گو تو خدمت بارہ شروع ہو گیا بارہ کل آہ کی تفسیرات میں آپ کو بتا چکا ہوں آج جو فیصلہ کیا گیا فاروق ایچنائک صاحب جنہوں نے تحریری طور پہ آہ جو ایک کہا تھا فل کورٹ کا تو وہ آج فل کورٹ کے معاملے سے دست بردار ہو گئے ہیں فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی یہی لاجر بینچ آہ ٹھیک ہے جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا اس لیے ہم فل کورٹ کے آہ مطالبے سے دست بردار ہوتے ہیں تو یہ ایک اور ہوا نکل گئی وہ بارے سے اور یک کھڑا کیا گیا تھا اور اس فرسٹیشن کی یہ جو فاروق ایچنائک صاحب نے یوٹن لیا ہے آہ تمام جماعتوں نے اور پانچ رکی لاجر بینچ پہ آہ کہا ہے کہ اس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں یہ ایک اچھا پوزیٹیو سائن ہے کیونکہ فساد کی طرف جانا حملہ کرنا سپریم کورٹ پہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت پہ اکسانہ اور منوورنگ کرنا پولٹیکل انجنیرنگ کرنا جیڈز کو تقسیم کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس عمل میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ ایک نون لیگ کی سٹیٹیجی ہے ایک پیپلز پارٹی سٹیٹیجی ہے پیپلز پارٹی بہرحال نون لیگ سے اس اعتبار سے بہت بہتر ہے کہ وہ جمہوریت پہ زیادہ یقین رکھتی ہے اور آئین پاکستان پہ آئین پاکستان اور اس کا جو کانسٹویشنل ہسٹری ہے کانسٹویشن کو بچانے کے بنانے کے لیے اس میں امنٹمنٹس یہ وہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے وہ تو منا رہے ہیں آئین پاکستان کے تحفظ اور تقمیلے آئین پاکستان کی پچاسویں سالگیرہ منا رہے ہیں کیونکہ ہاف سنچری ہو گئی ہے انیس ستی ہتر کے آئین کو نصف صدی ہو گئی ہے یہ خوش قسمتی ہے پاکستان کی تو وہ کیسے آئین کو توڑنے والی اقدام پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہونے والے معاملے پہ تو وہ فریق نہیں بنے لہٰذا آج پھر پانچ رکنی لاجر بنچ پہ مکمل احتمال کا ادھار کیا اور معاملات کول ڈاؤن ہوئے اور یہ ایک اچھا سائن ہے یہ اچھے عمل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بہیسیت ریاست بہیسیت ملک کیونکہ پیسے پردہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ معاملات اچھا ہی کی طرف جائیں اور معاملات کو زیادہ بگاڑا نہ جائے اور سمیٹھا جائے اور عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے جی ہاں بالکل عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے اس لیے یہ معاملے سے دستبردار ہو گئے ہیں اور اب آہ اٹالن جنرل اپنے آرگومنٹس مکمل کر چکے ہیں ایڈوکر جنرل کر چکے ہیں ایوانی صدر کے آہ صدر مملکت کے وقیل آہ بریسٹر سلمان راجہ صاحب آہ وہ آرگو کریں گے اور اب تک کی جو آہ کنکلوجن میں آپ کو بتا ہوں اب تک کی تو اس میں تمام کے تمام میں بیٹیل آپ کو اگلے بھی لوگ میں بتاؤں گا لیکن اس وقت جو آہ آرگو چل رہا ہے اور آرگومنٹس ہوئے ہیں اور اس میں آہ جس ڈیریکشن پہ کیس جا رہا ہے اس میں آہ ون لائنر یہی ہے کہ جی الیکشن تو ہونے ہی ہیں الیکشن ہونے ہیں نوے دن میں آہین الیکشن کروانے کا آئینی تقاضہ ہے الیکشن کی تاریخ دینی ہی دینی ہے اور اس میں کوئی بھی بریزمہ نہیں ہو سکتا اب یہ الیکشن کمیشن آہ پاکستان اور گورنر صاحب آپس میں کھیل رہے ہیں اور صدر مملکت بھی تاریخ دے چونکہ ہیں صدر مملکت کی تاریخ دینے کا اختیار بھی تسلیم کر لیا گیا ہے بعد ہی نظر میں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر صدر مملکت تاریخ نہیں دے سکتے تو پھر جو سفٹی سیون آرٹیکل سفٹی سیون ہے الیکشن ایکٹ کا تو اس کو اٹھا کے پھر باہر رکھ دیں کیونکہ اگر وہ قانون ہے سفٹی سیون آرٹیکل سفٹی سیون موجود ہے تو پھر صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں اور آخر میں آکے جب جو پچھلے پچھلے کوئی دو تین چار گھنٹے کی پورے دن کی جو ہیرنگ ہے اس میں یہ نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے جو میں جس نیسے پہنچا ہوں کہ سب کو اندازہ ہو گیا ہے تمام فری خین کو اندازہ ہو گیا ہے کہ الیکشن سے فرار ممکن نہیں ہے الیکشن ہونا ہی ہونا ہے اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے اسمبلی توڑنے کے اختیار بھی تسلیم شدہ ہے اور اس پہ بھی کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں کیا جا سکتا گورنر کی طرف سے راہ فرار اختیار کرنا کہ میں نے اسمبلی تحریر نہیں کی تو میں کیوں یہ کام نہ کروں تو وہ بھی اختیار جو ہے وہ بھی کوئیسٹن ہو چکا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینی ہی دینی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی پوچھا گیا انہوں نے اپنا پلو جو ہے وہ بچا لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی کہ ہم نے تو گورنر صاحب کو تاریخیں تجویز کی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے کو جواب نہیں دیا اور پھر بحث ہو رہی ہے ٹیکنیکل بحث زیادہ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے تاریخ نگران حکومت اور گورنر جو ہے وہ کتنا باستیار ہے ایک ویسٹن یہ بھی ہوا کہ گورنر اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کا بھی پھر کاؤنٹر آرگومنٹ ہو گیا تھا تو لہٰذا معاملات بھلائی کی طرف جا رہے ہیں اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور اب ایک ہی رونا رویا گیا ہے اور وہ ہے کہ جناب آہ ساٹھ عرب روپے لگے گا پھر دونوں اسمبلیوں کے الیکشن کی طرف تیر پہ خرچہ آئے گا اور عام انتخابات بھی سال ہونے ہیں اور اس لیے مسائل کا شکار بھی ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ابزرویشنز دی ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اناؤنس کریں الیکشن اناؤنس کرنا ضروری ہے الیکشن شیڈول کرنا ضروری ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن اناؤنس ہی نہ کریں شیڈول ہی جاری نہ کریں اور تاریخ ہی مقرر نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے اور ان سے اجازت مانگی جا رہی ہے کہ آپ اجازت دیں کہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں تو سپریم کورٹ ابھی قبل بس وقت ایسے کسی اقوام پہ نہیں آ رہی بلکہ سپریم کورٹ پاکستان کا لاجر بنچ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے شیڈول آنا چاہیے شیڈول دیں اور اس میں بھی کہا گیا کہ یہ اب ٹائم تھوڑا ہے تو سپریم کورٹ پاکستان نے یہ بھی کہا ہونے کے بل جاریز نے کہ شیڈول میں کچھ تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو مخصوص اس کے جو پروسس ہے اس کو تھوڑا سا شرنک کیا جا سکتا ہے سکیڑا جا سکتا ہے جو کام تین ہفتوں میں ہونا ہے وہ دو ہفتوں میں بھی ہو سکتا ہے جو چھے ہفتوں میں ہونا ہے وہ پانچ ہفتوں میں بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے سپریم کورٹ پاکستان ایک ڈریکشن پہ جا رہی ہے لاجر بنچ اور توقع کرنی چاہیے کہ اس سے اچھائی برامت ہوگی بہرحال یہ ایک اہم ترین ڈیولیمنٹس ہیں اہم ترین معاملات ہیں اور اچھائی کی طرف جا رہے ہیں کرائشس ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اجازت دیلئے اللہ حافظ